ہیلو ایوریون بس ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے اٹھے تھے ابھی میں نا دو کے ہو گئی تھی تیار اور میں یہاں پر پیری تھی چائے اور آج تھوڑا سا لیٹ اٹھے تھے کیونکہ آج ہے چھٹی تو ابھی بس میں پڑا پڑا اپنے گھر کے کام کروں گی اور ابھی چلتے ہیں کچن میں کچن میں جا کے میں نے بنایا تھا آج مونکی دال کا حلوہ سب سے پہلے میں نے یہ بنایا تھا اور یہ بنانا بہت آسان ہے اور کیونکہ یہ ریڈی میڈ ہوتا ہے اس میں سب کچھ مکس ہوتا ہے بس ہمیں اس کو گی میں فرائی کرنا ہے اور پھر اس کے بعد اس میں دودھ یا پانی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہو تو چلو اسے بناتے ہیں اور یہاں پر میں نے کڑاہی میں گی ڈال دیا تھا اور پھر اس کے بعد میں نے دو چمچ بھر کے اس کا پاورڈر ڈالا تھا مونکی دال کا اور یہ جو چمچ ہے یہ اسی کے ساتھ فری آئے تھے اور یہاں پر فلیم کو لو کر رکھا تھا پھر بھی اس کے بعد بھی مددل لو فلیم پر بھی یہ تھوڑ تھوڑا سا ہلکا سا جل گیا تھا اور پھر اس میں گی اور یہ جو پاورڈر تھوڑا سا کم لگا مجھے تو میں نے دوبارہ سے اس میں ایڈ کر دیا تھا پھر اس کے بعد میں نے اس میں ڈالا تھا دودھ آپ پانی بھی ڈال سکتے ہو دودھ کی جگہ تو یہاں پر یہ میں اچھے سے اس کو سٹرک کر رہی تھی پھر بھی اس کے بعد بھی یہ تھوڑا تھوڑا ہلکا سا جل سی گیا تھا اور پھر اس کے بعد دودھ ڈالنے کے بعد یہ لگ رہا ہوگا کہ بہت پتلا ہو گیا پھر یہ جب آپ اس کو سٹر کرو گے تو یہ اپنے آپ ہی ٹھیک ہوتا چلا جائے گا اور میں بھی اس کو فرس ٹائم بنا رہی ہوں تو اس کا ٹیسٹ میں آگے بتاؤں گی یہ کیسا لگتا ہے جو ہم بھگو کے دال بناتے ہیں مونکی دال اس میں اور اس میں کیا ڈیفرنس ہے وہ میں آگے بتاؤں گی تو یہاں پر ہلوہ بن کی ہو چکا ہے تیار تو میں اس کا سب سے پہلے میں نے اس کا بھوگ لگایا تھا پھر اس کے بعد میں نے جل چڑھا کے پھر ہم نے اس ناس تک کیا تھا تو یہ جو ہلوے کا جو ٹیسٹ ہے وہ اتنا خاص نہیں ہے تھوڑا فیکا فیکا سا لگتا ہے پھر مجھے جو ہلوہ ہے وہ تھوڑا میٹھا جیادہ اچھا لگتا ہے تو پھر اس کے بعد میں نے سارے کام کرنے کے بعد میں گئی تھی مارکٹ میں اور یہاں پر مجھے تھوڑے سی کپڑے لینے تھے تو یہاں پر اس والی شاپ سے ہی کپڑے لیتی ہوں میں میں نے شراغ کے اور اپنے کاکو کے لیے میرا بتیجہ ہے اس کے لیے کپڑے لینے تھے میں یہی سے لیتی ہوں اور یہاں پر سب سے پہلے مجھے ساریاں دیکھی تھی ساریوں کا بھی تنا کریت سا ہو رہا ہے بہت بہت کم پھینتی ہوں ساری لیکن میں نے اون لائن بھی دو اوڈر کی تھی اور دونوں کو میں نے ریٹرن کرا دیا کیونکہ مجھے پسند نہیں آئی تھی اس لیے اس کے بعد میں دیکھتے ہوں یا تو میں یہی دکان وغیرہ سے ہی لوں گی اور کیونکہ ہمارے اوپس میں ہے دیوالی کا فنکشن تو میں سوچوں میں اس پر کوئی چیز ساری پہنوں اور پھر اس کے بعد میں نے کپڑے لے لیے تھے ان دونوں کے لیے اور پھر اس کے بعد چراغ کے کچھ ٹی شرٹس وغیرہ تھی چھوٹی ہو چکی تھی تو پھر میں نے اس چھوٹے سے بچے کو دے دیتے یہ یہی روڈ پہ رہتے ہیں تو ملتے ہیں بھائی